بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب لوگ ایہوپ کے بلکل فٹ فارٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو دیروں خوشیاں عطا فرمائے آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں کیرٹ پٹیٹو چکن یعنی گاجر علو گوشت یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکون کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ لوگوں کو میری آنے والی نئے ویڈیو ملتی رہے اور ساتھ میں میں نے اس کے بنائے ہیں تھوڑے سیمپل بلیک پیپر رائیس آپ لوگ چاہو تو اسے چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے اور رائیس کے ساتھ بھی کھا سکتے اور دونوں کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے تو یہ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک پتیلہ اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا آئل آئل جب گرم ہو جائے گا تو میں اس میں پھر ایڈ کروں گی اونین میں نے تقریباً ایک قدد بڑے والا اونین لیا تھا اسے میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ تھوڑا برون ہوگا تو پھر میں باقی چیزیں اس میں بعد میں ایڈ کروں گی اونین تھوڑا فرائے ہو چکا ہے تو ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً دوان ٹیبل سپون کے قریب ادرک اور لیسن کا پیسٹ آج میں آپ لوگوں کو کوئی پروپر ریسپی انگریڈینٹس نہیں بتا رہی کیونکہ یہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے اس لیے میں ساتھ ساتھ ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی موسم آج کل کافی اچھا ہو چکا ہے کافی اچھے سے مرات یعنی کافی زیادہ تھنڈ ہو چکی ہے ہمارے ہاتھوں صرف کچھ دنوں کے لیے ہی گرمی آتی ہے تو یہاں پر اونین اور ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو میں نے اس میں ایڈ کیا تھا وہ تھوڑا فرائے ہو چکا ہے ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹوماٹر اور سبز میرچ یعنی ٹوماٹر اور گرین چیلی یہاں پر سردیاں اتنی لمبی ہوتی ہیں ابھی یہاں پر تقریباً سیون ٹو ایٹ مانت سردی ہی رہے گی اور اتنی سردی ہو جاتی ہے کہ یہ بندے کو سٹریس میں لے جاتی ہے سورج میاں تو کبھی کبار ہی اپنا چہرہ دکھاتے ہیں بندہ ترس جاتا ہے دوپ میں بیٹنے کو یا سورج کو دیکھنے کو تو چکن میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اسے میں ابھی کروں گی اچھی طرح سے فرائے یہاں پر چکن تقریباً ہاف فرائے ہو چکا ہے ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سارے سپائسز جو میں نے لیے ہیں اس میں ہیں ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی ہے ون ٹی سپون ہلدی پورڈر ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر اور نمک میں نے لیا ہے ٹیسٹ کے حساب سے سولٹ ریمرک پورڈر ریڈ چیلی بلیک پیپر اور گرم مسالہ پورڈر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ابھی میں اس کی کروں گی اچھی طرح سے بنائی مجھے تو یہاں کا سردیوں کا موسم بہت زیادہ سٹریس میں لے جاتا ہے بہت چھوٹا سا دن ہوتا ہے اور ہر وقت تندیرہ رہتا ہے نہ صبح کو بتا چلتا ہے اور نہ شام کا تقریباً چار بجے ہی اندیرہ ہو جاتا ہے کہ ار انسان بھی بہت عجیب ہے نہ گرمی برداشت کرتا ہے نہ سردی گرمی ہو جائے تو بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے گرمی کو برداشت کرنا اور سردی بھی بہت زیادہ برداشت نہیں ہوتی اے چکن کو میں نے اچھی طرح سے فرائی کا لیا ہے ابھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کیرٹ اور پوٹیٹو جو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور انہیں اچھی طرح سے دو لیا تھا ویجیٹیبلز اور فروٹس ہمیشہ یوز کرنے سے پہلے اچھی طرح سے ووش کر لینے چاہیے پتہ نہیں یہ کہاں کہاں سے آتی ہیں اور کن کن کے ہاتھ لگے ہوتے ہیں اس لئے انہیں یوز کرنے سے پہلے ہمیشہ اچھی طرح پانی سے دو لینا چاہیے گاجر اور آلو کو میں نے چکن میں مکس کر لیا ہے ابھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں بلکل تھوڑا سا پانی تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اور چکن بھی اچھی طرح سے گل جائے اور ابھی میں اسے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ڈکن سے کور کار دوں گی تاکہ یہ پک جائے اور پک کر اچھی طرح سے تیار ہو جائے تو یہاں پر دس سے پندرہ منٹ میرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کیرٹ پوٹیٹو چکن ہمارا ہو چکا ہے تیار یہ بہت اچھا بنا ہے اور آئل بھی اس نے چھوڑ دیا ہے دوسری طرف میں نے رائس رکھیں ہوئے ہیں ابھی ان کی کنڈیشن دیکھوں گی کہ کیا ہے رائس کی ریسپے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ میں نے وہ بہت ہی سمپل بلیک پیپر رائس بنائے ہیں اس میں تھوڑا سا میں نے چکن کو ایڈ کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپے بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگا لائک کیجئے گا فرنس اینڈ فیملی میں شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے فیملی میمبرز کا اپنے والدین کا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے دیجئے گا اجازت پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ